سازشی بیانیاں بنانے کا اعتراف کر لیا بولے کہ شہداز شیف نے آڈیو لیک اور اچھا کیا یہ بھی کہا کہ ابھی سائفر کے معاملے پر کھیل آپ کو بتائیں کہ کھیلا ہی کہاں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ سائفر ہی لیک ہو جائے سائفر سے کھیلنے کے معاملے پر ریپورٹر نے وضاحت مانگی تو بولے کہ ابھی میں نے کھیلا ہی کہاں ہے عمران خان نے سائفر سے متعلق آڈیو لیک کو تسلیم کر لیا مگر یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس پر ابھی کھیلا نہیں ہے عمران خان جس خطے کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک سپورٹس راؤنڈ اپ ہو جائے تحریکی ادم اعتماد سے بچاؤ کا راستہ نہ ملا تو خان صاحب نے کاغذ لہرا کر بیرونی مداخلت اور سازش کا الزام لگا دیا اس کے بعد ایک موقع پر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ تحریکی ادم اعتماد سے کچھ دن پہلے میمو آیا جس میں انہیں ہٹانے کا ذکر موجود ہے یعنی امریکہ انہیں وزیر آزم دیکھنا نہیں چاہتا یہ تو ایننگز کی ابتدا تھی عمران خان کے اس بیانیے کا کمال تھا کہ تحریکی انصاف کے کارکنوں نے امریکہ مخالف نارے لگائے کھیل ابھی جاری تھا خود کو تحریکی ادم اعتماد سے بچانے کے لیے اسی جھوٹے خط کی آر لے کر عمران خان نے اسمبلی تڑوانے کی کوشش کی جو ناکام رہی مگر کھلاری ہار نہیں مانا جالی خط اور جھوٹے پروپیکنڈے کے ذریعے بار بار اس حکومت کو امپورٹڈ کہا جو تحریکی ادم اعتماد کے جم ہوئی طریقے سے ان کی رخصتی کے بعد آئی عمران خان کا اتنا کھیل کر بھی جی نہیں بھرا تب ہی تو مخالفین انہیں انوکھا لادلا کہتے ہیں جو کھیلنے کو چاند مانتا ہے موسیقی